بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم اسٹرالیجر علی زنجانی ایکو ٹی بی سے حاضر ہوں کربلا سے کشمیر ہندوستان مودی کا انجام دیکھتے ہیں علم نجوم کی روشنی میں ناظرین کائنات کی ابتدا ہی حق و باطل سے ہوئی ابلیس کے بعد قابل اور پھر انبیاء کی آمد کے دوران فیرون، نمرود، شداد اور یزید جیسی باطل شخصیات نے ہر دور میں حق سے جنگ کی خاتم الانبیاء سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دین مکمل ہوا علویت کا پیغام انسانیت کو رسالت نے دیا اور علویت رسالت کے پیغام کی حفاظت کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک یہ ذمہ داری اب امامت کے سپرد ہے باہر میں امام حضرت محمد مہدی علیہ السلام کے بابرکت وجود کے سبب اب تک کائنات قائم ہے ہر مذہب و مسلک کے لوگ امام مہدی علیہ السلام کا اپنے اپنے ناموں کے ساتھ ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں مختلف مذاہب اور مسالک میں امام مہدی علیہ السلام کے معارف نام یہ ہیں برہمنوں اور ہندووں کی کتب میں آپ کا نام مبارک میمون زرتشیوں کی کتب میں یزدان اہد قدیم توریت میں ایک پرتاو اہد نامہ جدید انجیل میں ایک عالمگیر اور مسلح کی تمنا بدھ مذہب والے ایک مہابد جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کر رہے ہیں ازرو قرآن آپ زندہ ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہی آپ کی تشریف آوری نہ صرف امام زمانہ علیہ السلام کی تائید و تصدیق کرے گی بلکہ آپ کی سرپرستی میں نماز ادا کر کے دنیا کو بتائے گی کہ آپ ہی رسول اللہ کے جانشین اور نمائندہِ خدا ہیں اٹھائیس حروفِ عبجت میں لفظ کاف خاص اہمیت کا حامل لفظ ہے کربلا میں امامِ عالی مقام مولا حسین علیہ السلام نواسہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یزیدی افواج جن کی تعداد مختلف روایات نے نوے ہزار سے نو لاکھ تک بتائی ہے اس طرح آج کشمیر پر بھارت نے اپنے آئین کی شک تین سو ستر کو منسوخ کر کے اس کی انیس سو سنتالیس کی حیثیت بحال کر دی ہے تب قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت سے نصف کشمیر آزاد ہوا اور پھر بھارت سرکار یہ مسئلہ یونوں میں لے گئی بہتر سال سے یہ مسئلہ جون کا تون ہے آج اقوام متحدہ کے سیکٹی جنرل فرماتے ہیں کہ جمع کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل نہ کی جائے ان سے کشمیری اور پاکستانی قوم پوچھتی ہے کہ انہوں نے بہتر سالوں سے یونوں میں منظور شدہ قراردار پر اب تک عمل کیوں نہیں کروایا ہندوستان کا ذائچہ پندرہ اگس انیس سو سنتالیس ملاحظہ کریں تو اس میں ان دونوں دس سالہ مہا دشا کمر بیس سپتمبر دوہزار تیرہ سے لے کر بیس سپتمبر دوہزار تئیس تک چل رہی ہے مہا دشا میں انتر دشا آتارد بائیس جولائی سے لے کر اکیس دسمبر دوہزار بیس تک جاری رہے گی ذائچہ میں کمر کا تعلق تیسرے گھر پڑوسی ملکوں یعنی پاکستان، کشمیر، چائنہ، نیپال، بھٹان، برما، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے ہے پیدائشی ذائچہ کا اطارد بھی تیسرے ہی گھر میں ہمراہ شمس، زہرہ اور غروب یافتہ زہر بھی یہاں موجود ہیں ذائچہ ہندوستان تالے برج سور نو درجے جبکہ ان دونوں ذائچہ کے نوے مذہب، قانون، دسویں، سربراہ مملکت، مودی کا مشترکہ حاکم سیدارہ زہر آٹھویں، نیس گھر میں ہمرا غزب نہ کیتو کے ساتھ حالتِ قیران جنوری سے لے کر اکتوبر دوہزار انیس تک رہے گا آٹھویں گھر، ناگہانی آفاد، پترین نحوستیں، زلزلیں، مادنیاتی زخائر اور ویراست یا ویراستی جھگڑوں کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر امواد کا بھی گھر ہے چلت کے راہو کے تو زائچہ کے دوسرے چوتھے، چھٹے، آٹھویں، دسویں اور بارہ ان چھے گھروں پر اپنی نحوستیں ڈال رہے ہیں آج کی یزیدی مودی سرکار نے کربلا کی یاد تازہ کرتے ہوئے کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر جو مظالم کا سلسلہ شروع کیا ہے اسے ہندوستان کی عالمی ساکھ، عزت اور شہرت رسوائی میں بدل گئی ہے اسمانی کانسل پر ستاروں کے اثرات بتاتے ہیں کہ ملکی معیشت کا دیوالیہ پن بڑے پیمانے پر ہندووں کی کشمیر میں نکل مکانی، جنگی اثرات، کشمیر نہیں بلکہ ہندوستان کی ٹوٹ پوٹ کا عمل شروع ہو گیا ہے ہندوستان کی بڑی یزیدی افواج میں، پھوٹ آپس میں اندرون ملک ایداروں میں سازشیں، ٹوٹ پھوٹ، کشمیر میں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کربلا کی یاد کو تازہ کر دے گا اندرون ملک ہندوستان سے علید کی پسند چودہ سے زیادہ تنظیم سرگرم عمل ہے دوہزار انیس سے ہی مقافات عمل کے تحت ہندوستان کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل تیزی سے شروع ہو جائے گا سابقا ہندوستانی لیڈروں، گاندی، اندرہ گاندی، راجیو گاندی کی طرح نرندر مودی، یزید کی طرح اقوام متحدہ اور عالمی طور سے رسوائی کا شکار ہو کر بیس جنوری دوہزار بیس تک قاتلانہ حملے کا شکار ہو سکتا ہے اسلام امن کا مذہب اور یہی اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد موسیقی